میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ studies کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ teach کرنے سے آپ کے اندر جو perception اور جو level کی understanding پیدا ہوتی ہے وہ خالی سننے سے نہیں پیدا ہوتی یا خالی یاد کرنے سے نہیں ہوتی ایک research میں آیا ہے جس کے اندر الگ الگ batches of students کو لے کر کے الگ الگ طریقے سے ان کو پڑھایا گیا میں آپ کو کچھ بہت interesting باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ first ان کو صرف audio سے سکھایا گیا audio سنایا گیا پوچھا کے کتنا یاد ہے تو دیکھا کے 5% یاد تھا یعنی 100% میں سے صرف 5% retain ہوا جب صرف audio تھا پھر انہیں کچھ notes دی گئی کہا گیا پڑھو پڑھے کیا یاد ہے تو دیکھا کے 100% میں سے 10% یاد ہے 100% میں سے 10% third method audio اور visual کے ساتھ visual بھی ہے audio بھی ہے audio visual کے ساتھ جب پڑھایا گیا اندر کوئی چیز practically کر کے بتایا گیا practical طور پر کر کے بتایا گیا demonstration یعنی کوئی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور کوئی چیز میں کر کے بتاؤں جیسے for example پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کہا صلو کمار آئے تمہوں نہیں اسلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا مطلب کر کے بتایا یا انہوں نے حج کیا اور کہا خود وانی مناسک اکوم جیسے میں حج کیا حج کے مناسک حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو تو کر کے بتایا اس کے اندر retention کیا ہے normal طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 30% ہوتا ہے discussion mode میں کوئی چیز ہوتی ہے 50% ہوتا ہے لیکن ایک اور طریقہ تھا کہ جس کے اندر کہا گیا اوکے آپ بھی کرو practice by doing ہم سب مل کے یہ کریں گے وہاں پہ retention 75% اب last method ہم بات کر رہے ہیں last method یہ ہے جہاں پر انہیں کہا گیا students کو آپ پڑھاؤ یہ پڑھے اب پڑھاؤ جب student نے وہ پڑھایا اس کے بعد اس کا retention 90% تھا پڑھانے کے بعد retention 90% تھا اور آپ دیکھئے کہ میں آپ کو ایک دو حدیث بتانا چاہتا ہوں جس میں یہ learnings ہمیں ملتی ہے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلگو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو تمہیں ایک آیت معلوم ہے ایک چھوٹی سی بات معلوم ہے پاسٹ آن صحیح بخاری کی حدیث ہے ترمیدی کی حدیث میں آتا ہے نوک دور اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھیں سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنے فحفظہو اسے یاد کرے حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کہ کسی اور کو بتا دے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں سنے یاد کرے بتا دے یہ تینوں کو کنیکٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ جو یہ تین چیز کرتا ہے اللہ اسے خوش رکھیں تو یہ بتانا یہ پہنچانا یہ learning کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سیکھنے کا بہت بڑا حصہ ہے جو type کی learning آپ اچیف کر سکتے ہو اگر آپ سکھاؤ وہ learning بگاہ سکھائے نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکھانے کے تعلق سے جب ایک انسان سکھاتا ہے تو بہت سی چیزیں آتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے سکھانے میں teaching ability اور بتائیے سامنے سے questions آتے ہیں questions آتے ہیں confidence پیدا ہوتا ہے اور سکھانے کے ٹائم پر ایک انسان کی understanding ایک higher level تک پہنچتی ہے اب وہ passive نہیں ہے اب وہ جب سکھانا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے سمجھنا بات ضروری ہے سمجھے بغیرہ اگر سکھائے گا تو نہیں سکھا سکتا ہے ہاں ہاتھ پاؤں ٹوٹھا ہوا سکھانا ہوگا handicap سکھانا ہوگا he has to understand it تو یہ understanding کا validation ہو جاتا ہے جیسے ہوتا ہے نا form کے اندر چیک کرتے ہیں submit کرتے ہیں کہ form آپ کا یہ بھراوہ نہیں ہے تو وہ جب سکھانے کے لئے button جب click کرتا ہے تو وہ validation ہو جاتا ہے check ہویا آتا ہے کہ تم برابر سے سمجھے دیں نہیں سمجھے دیں سمجھانے کے ٹائم پر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے words میں اسے express کر پا رہے ہو are you able to express it تو یہ بہت ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر مجھے یہ بات بہت interesting لگتی ہے کہ حدیث کے words یہ ہیں حتیہ یو بلیگہ ہو غیر رہو یہاں تک کہا کسی اور کو بتا دو کسی اور میں age بھی نہیں دی گئی ہے کہ کیا عمر کو بتاؤ کس کو بتاؤ تو میں آپ کو ایک بات سجست کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیز study کر رہے ہیں تو اسے آسان الفاظ میں کوئی بچے کو بلاؤ اور بچے normally available ہوتے ہیں ان کو کوئی دھیان نہیں دیتا ہے اور ان کو کوئی بیٹ کر کے کوئی بات بتائیں تو they are very interested in learning تو اس کو بلاؤ کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور بتا کے دیکھو اس کا سمجھ میں آرہا نہیں آرہا اگر اسے سمجھ میں آ گیا مطلب کہ you really have understood کیونکہ بچے کو سمجھا دیئے مطلب کہ آپ نے really اس چیز کے اندر اچھی طرح سے سمجھ لیا یہ بہت بڑی چیز ہے بہت important ایک test ہے تو کسی کو بتانا normally کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے پیسے آپ کے پاس ہے آپ لوگوں کو دیتے ہو تو آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا آپ کے پاس کوئی چیز ہے کوئی property ہے آپ باٹ دیتے ہو تو کم ہوتا ہے لیکن knowledge باٹنے سے بڑھتی ہے اس کے اندر ایک اور طریقہ ہے بتانے کا اپنے آپ کو بتاؤ اور اپنے آپ کو explain کرو یہ بھی ایک طریقہ ہے of strong learning کسی اور کو بتاؤ friends میں کوئی کمزور ہو اس کے ساتھ discuss کرو بولا نہیں یہ ایسا ہے اور اس وقت پر آپ کی خود کی کمیاں highlight ہوگی وہ کمیوں سے بھاگنا مت وہ کمیوں کو confront کرنا پھر جا کے research کرو پچھلے stage میں جو آ چکا ہے کہ پوچھو تو جا کے پوچھو اور research کرو لیکن سمجھانے میں کیا ہوتا ہے وہ چیز بلکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے you've really not understood this تم رسوم ادا کر رہے ہو رٹا مار کے آئے ہو بس لکھنے کے لئے exam میں study کر رہے ہو تم نے سمجھا نہیں ہے کیونکہ سمجھانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ teach and learn والا جو طریقہ ہے یہ ایک بہت important چیز ہے تو friends میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ discuss کرنا کہ نہیں وہ subject جو تھا اس میں یہ مطلب ہے اس میں یہ بات ہے تو یہ ایک بہت important learning ہوتی ہے تو یہ ہو گئے ہمارے three point اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور like share comment اور subscribe کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے iplus tv بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے iplus tv آج ہی ڈیمانڈ کریں iplus tv free to air اور indian register چینل ہے